بسم اللہ الرحمن الرحیم جتاں جتاں بیٹھیں یقین کرو اے پاکستانی او چینل ہے جڑا ہے تا وسیب وسیبیاں دا تے وسیبیاں دا مطلب ہے اے سرائیکیاں دی آواز ہے اے پنجابیاں دی آواز ہے اردو بولن آلیاں دی آواز ہے پوٹوار دی آواز ہے دھرتی دے ہر طبقہ اے فکر دی نمائندگی دنیا دا واحد وسیب چینل سرائیکیاں دے ناتے قائم ہے لیکن سارے برامو گنال گھنتے چلدہ بے تے آج جڑی زیوکار ہستی دے گھر میں آیا بیٹھاں اے پاکستان دے اوہ محسن دا گھر ہے ہوں شخصیت دا گھر ہے جینے شائشت گی شگفت گی تے اپنی نرم تباہ دے نال سارے مسئلیاں دا حال کی تے جنا دا سیاست ہے چے نا ہے جنا دی بزرگی دی داستانہ ہیں جنا دے محبتان دے پچھو لوگ مردے ہیں تے اوہ غریب عوام دے نا دے مرگن اوہ اپنی غریب عوام دے بارے سچیں دے سچیں دے کہ میرا پاکستان خوشحال ہوئے میری وستی ویران نہ ہوئے آباد ہوئے میرے ہی دھرتی دے راون والے خصوصاً تا عورتے میں ہی جنوبی پنجاب دا لارکانہ ہی کو آگ ڈے اوہ پیپل پائٹی دا تے آج اوہ لارکانہ کتھاں چلا گئے ہی دھرتی دا اوہ شخص جیندہ نا نواب زیادہ نصر اللہ خواہ ہیں میں آج انہا دے گھر انہا دے پتر دے گھر آیا بیٹھا انہا دے مہمان ہوئے ہیں اوہ میرے مہمان ہیں میرے پروگرام ہیں انہا دے گھر آیا بیٹھا میں ہی تھا مہمان بن گیا ان ساڑے ویچ میزوان کون ہے مہمان کون ہے لیکن ایک آل ہے جو اے دھرتی نواب زیادہ نصر اللہ خواہ دی ہے جنہاں نے جمہوریت واسطے کم کی تے جنہاں بابا ہے جمہوریتاں این دے ویچ کوئی شک کو شباہ کہنی جیڑی شاہستگی این دور دے ویچ لڑائی جگڑے تھا اوہ میلے وی نواز شریف تے مہترم ابن عزیر تے بھٹو صاحب دی آئی جی آئی انہا دے خلاف بنی آئی لیکن افہام و تفہیم دا جیڑا جذبہ گنتے اوہ سیاستے چاہین اج انہا دے بال انہا دی شان انہا دے وکار تے ہی دھرتی دا وکار آج انہا دے گھر آئے ہیں میرے نال بیٹھیں نواب زادہ افتخار احمد خان صاحب مہترم والد مہترم جناب نواب زادہ نصر اللہ خان دے پوتر ہنسر ڈویزنل سپری ڈینٹ ڈیرہ غازی خان پاکستان پیپلز پائٹی دے نال جناب دا تعلق ہے السلام علیکم سر علیکم السلام بسم اللہ زیادہ سہیں اللہ دا کرم بڑی مہربانی سہیں ماشاءاللہ نواب زادہ صاحب تو آپ کو دیکھتے نظر آن دے ہکٹوپید ہی کمی ہے نظر آن دے جو میرے ساملے نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب بیٹھے ہیں کیا محسوس کریں دے پیوے صاحب دنیا یہ سرائی کی دے بیٹھ ہک سرائی کی چینل جناب دے گھر آیا بیٹھے سہیں میں کو بڑی خوشی تھے یہ کہ سارا اپنا مادر لینگ بھی جاگ سکتے ہیں ساری مادری زبان دا چینل اور سارے پورے علاقے بسیب بیٹھ سب کل زیادہ جڑا لٹھا بین دے میں سمجدہ ہوں سارا اے وصیب چینل ہے اور میں کو بڑی خوشی ہے کہ آج تو ساں تشریف گرنا ہے بیٹھا اور میں وصیب چینل دا بڑا مشکور ہے بڑی بڑی شب کا جناب افتخار احمد خان زادہ صاحب افتخار احمد خان نواب زادہ افتخار احمد خان صاحب دے ویچ اوہا گالے اوہا گفتگی اوہا چو گفتگی ہے جڑی نواب زادہ نصر اللہ خان دے انداز چوندی وڈہ دو وڈہ مسئلہ میں ستر تو میں مشاہدہ کرنا پیان ستر یا تیہتر تو کہ نواب زادہ صاحب دے ایک شخصیت آج ہونہ لے گھارے چاہے بیٹھا الحمدللہ رب العالمین یقینی طورتے نواب زادہ افتخار احمد خان کو اپنے حل کے دے عوام دا ڈوکھے انہ دی تکلیف دا احساس ہے کہ میں حیران ہاں کہ اے تا میں لاہور گیاں تا میں لاہور دی سڑکاں رہتے ہوں لاہور کو دیکھ کے حیران تی گیاں تے دریائے چناب میں ٹپے تے میں جناب حران آئے میں مظفر گاڑ تو خان گاڑ تی کر جیڑی سڑک تو آیاں شباز شریف صاحب میں کوئے دسو اے جنوبی پنجاب پنجاب دا حصہ کہنی اے کیڑا پنجاب جی تی ترقی دی گال تو سکرین دے پہ ویٹھا آتے تا دیکھو سڑکاں دا حال دیکھو لوگ کان دے چہرے تے جیڑی افسردگی ہے وہ تا دیکھو یہ تا جمشے دستی دا سہیوی تھا منتقب تھے ہیں لیکن مستقبل کی دا ہی کیا نہیں عوام اون کو ووٹ دے سی جی کو ہنو وسیب چینل اکھے سی اندھی وجہ ہے سرائی کیاں کو بڑا بے وکوف بنائے نون نے سارے پنج سال تے آٹھ ہو جیڑے صوبہ محاص دے لوگ بنائے ہیں اندھی جیڑے اندھی پی ٹی آئیے چلے گئے ہیں انہاں نے بھی سرائی کیاں کو بے وکوف نا سمجھو یہ تا کو میں دا سیندہ پہاں انہاں وسیب چینل آگے تھے انہاں دے گھر تے بانجھتے انہاں دا انٹرویو کرے سی جیڑا سرائی کی لوگ کا دہر دیگال کرے سی جیڑا وسیب دیگال کرے سی وسیب دا مطلب ہے تھا پنجابی بھیرا بھی ہیں اردو بولنہ لے بھی ہیں ساڑے راجپوت لوگ بھی ہیں سارے لوگ ہیں سارے اندھے دل دی آواز او میرے بھائی جو ہمارے بیٹھے ہیں نا راجپوت وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ چینل ان کا نہیں ہے بھائی تھارا بھی ہے اوہ ہمارا بھی ہے اور سرائی کی بھائیوں کا بھی ہے ساڑے پراجڑ پنجابی انہا دا بھی ہے جناب ساڑے کو البیٹھے نوابزادہ ابتخار احمد خان صاحب انہا دا حل کا جڑہ ہے انہے ہیک سو چوراسی ہن ہو سی انشاءاللہ الیکشن لڑتے ہیں امینے دا پرانا حل کا ہی ہیک سو اٹھتر ہن ہو سی ہیک سو چوراسی ہی ہل کے تو نوابز نسلہ خان صاحب یہ الیکشن لڑتے رہے گنسی ماشاءاللہ آبائی ہلکہ ہے دو ہزار تیرہیں چی پی پی دے پلیٹ فارم تو جناب ابتخار احمد خان صاحب نے بھی الیکشن لڑے میں سردار صاحب گل پہلے یہ سوال کریں ہن جڑی شاہستگی نوابزادہ نسلہ خان صاحب دے دورے چاہی گو کہ بدمزگیاں بھی ہیں میں کسارا کچھ پتا ہے آئی جی آئی وی بڑی فلان لیکن نواب صاحب اپنے نسلہ خان صاحب نے بڑے فہم و تفہیم دینا مسئلح حال کر رہے تھے لیکن آج دی جڑی سیاست ہے پچھلے دورے شباز شریف نے جڑی زبان استعمال کیتی جناب محترمہ بینظیر بھٹو شہید دے بارے چوئی جڑی رویہ نواز شریف صاحب نے بھی اختیار کیتے کہ وزیراعظم ذا استقبال وزیراعلا نہ کرنے پہ آئی آج انہوں کو بھوگنا پہ گئے یہ مقافات عمل ہے کہ جتنی بیزتی تو ساں بینظیر بھٹو دی کیتی ہے ذلفقار علیہ بھٹو کو فانسی دے دیتی ہے انہوں نے کہنی عدالتہ دینال یہ ہو جا سلوک نہیں کیتا عدالتہ نے آن پہ اعتراف کی تے کہ جناب ساڑے کو بھٹو دے سلسلے چگلتی تے یہ تو ساں کیا سمجھ دے پہ اج جڑی عدالتہ نواز شریف صاحب دینال جیڑا کچھ کرنے پہ کیوں ہا کہنے پہ نواز شریف صاحب یہ مجھے کیوں نکالا آپ کیا کہیں گے صحیح کہہ رہے ہیں وہ ایک اسی پہلی تک آلے ہے کہ ان وقت جیولے آئی جی آئی انہیں بڑھائی اندے کل پہلے جڑا سارا سیاسی محول آئی اندے بیچ ایک بڑا عزت احترام جی ایک بڑی وزہداری جی جی بالکل اور اندے بیچ شاہست کی آئی جی جی جیڑی کے اندے بعد آمنالے محول جیولے انہیں آئی جی آئی فارم کی تھی اور بین ایہا محول جڑا آج ہے جی جی ان وقت ایہا طفان انہیں بدتمیزی آکھو جی بالکل انہیں کریئٹ کی تا اور ان دا موجد خود میاں محمد نباد شیف صاحب ہن جی بالکل اور جیڑی لینگویج انہ محترمہ دے بارے بیچ جیڑی لینگویج انہ ظلفقار علی بھوٹو شہید دے بارے اختیار کی تھی اور جو رویہ انہیں انہیں ان وقت جناب آصف علی زرداری دے خلاف کی تا جی بالکل پچھلے ادوار دے بیچ اور والا قید و بندیاں جیڑیاں صحبتہ انہیں برداشت کی تیاں انہیں دے اتے نجائز کیسز بڑھائے گئے نجائز مقدمے بڑھائے گئے اور والا جیڑے طریقہ نال انہیں دے اتے تشدد کی تا گیا جیل دے گیا زبان کٹی تھی گئی تیرہ ٹانکیں لگ گیا انہیں دے زبان تے اور انہیں دے گردن اتے چوٹا آئیا اس سارے چیزہ جیڑیاں کے دو حصے میں صاحب نے اپنا ایک ادم چاہتا کہ انہیں دے اتے پارٹی لیڈرشپ کو جی جیلے مارشلہ لگیا جنرل پرویز مشہرب صاحبالا انہیں کو کٹھا کی تا اور انہیں کو آپس سے جیڑیاں ہک بینل زیادتیاں تھی یہاں انہیں دے اتے ہک بینل مازرت کرائی اور انہیں کو ہک پلیٹ فارم ہوتے گھن کی آئے اور جیڑا اگو من کے سی او ڈی چارٹر ہوم ڈیمکریسی میسا کے جمہوریت جی کو آدھے اے اوہا ابتدائی مسودہ آئی جیڑا نوازل صاحب نے دوہیں پارٹیاں کول ہک بینل مازرت کرائی جیڑیاں زیادتیاں ہک بینل کی تا اور این چیز ہوتے انہوں کو پابند کی تا کہ آئندہ کہیں تالے آزما دنال گٹ جوڑ نہیں کرنا اور اے جمہوریت دی خاطر اور ملک دی خاطر اپنا کرے سن اور سب کل وڑی گال ہک بینل کو برداشت کرے سن بلکل جیندہ ٹینیور ہے ان دی حکومت کو پورا ٹائم دے سو پورا ٹائم مگر نشان دے ضرور کہ سن غلطیاں دی اوپوزیشن دا کردار فول ادا کرے سر لیکن میسا کے جمہوریت دنال تا پیپل پارٹی دا نقصان تھے سر بلکل او جڑا اپنا آئی ان دنال پیپل پارٹی کو ضرور نقصان دیا کہ اگمو جنیا بان کے والے سادشاں ہوئی ہیں جی دا اقرار بھی کی تے میں کوٹ پا تھے محمود سکنڈلے چلا گیا وہ میری غلطی ہے او بھی غلطی اور اپنا انہ دا یوسف رضا گلانی صاحب کو سزا اللہ بھی اطراف کیتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے نہ ہونی چاہیے دیے ہون فائدہ ہی نہ گالی دا یہ بھی زیادتی چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھننا ڈالی بھی میاں سہبان کل تھائی جی بلکل اور وال جڑی اندھے بعد جڑی لینگویج استعمال کی تھی گئی اس سارا اندھے باوجود نصب عجدان زرداری صاحب نے بڑی ٹالنسٹر مظاہرہ گئی اور انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ جڑے طریقے لان انہوں نے پانچ سال گورنمنٹ اپڑی چلائی جی جی اور کیونکہ واضح اکثریت کوئی نہ ہی جنا دے دوست اے ان پی تے ایم کیوں مہوین او پانچ سال پورے کر کے دینے بھی کمار کتنا اوکھا ٹائم ہو سی انہوں کی تے توبہ اور ان پانچ سال دے دیکھو کہ ملک کوئی ہک سیاسی قیدی کوئی نہ ہی کئی ہک جاتے لوگوں ہوتے کوئی تشدد جو کوئی آمرانہ انہیں کیس کوئی نہیں کیتا گیا اے ان دی خوبصورتی آئی انہوں نے ان پانچ سال تے نیور کی جناب پروگرام تو سا دے دے پیوے ایم ڈی گل دینال نواب زادہ ابتخار احمد خان صاحب نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب دے پوتر دینال ساری گفت کو دسلسلہ جاری ہے جڑے کی ڈیویزنل پریزیڈنٹ ڈیرہ غازی خان ان پاکستان پیپل پارٹی دینال نمائندگی کریں دے ہوئے اتا ہے ایک چھوڑا جب رہے کے بریک دے پات والا آنا پہیاں کی نئی منجلی ضرورت کیا نہیں پروگرام دے دے پیوے ایم ڈی گل دینال بریک جناب ایک واری والد توڑا بھیرات توڑا نوکر ایم ڈی گل اپنے محترم مہمان نواب زادہ افتخار احمد خان صاحب ڈیویزنل پریزیڈنٹ ڈیرہ غازی خان پاکستان پیپل پارٹی دے جناب ایز ای لیڈر جناب ہن ماشاءاللہ تے اینا دا حلکہ ہے ان اے حکسو چوراسی سرائی کی عمام نے انہ کو ووٹ پاؤنے ہیں جڑے سرائی کی اندھے دل دی قدر کرنے ہیں جڑے دھوکھا تو آگاہ ہیں اے میں تو اکو ڈاس دے وہاں جو پاکستان پیپل پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو دا بھی خواب آئی ظلفقار علی بھٹو دا بھی خواب آئی کہ این دھرتی دے لوکان دے مسئلہیں کو حل کروں انہ کو پنجاب اسمہ لیچ کڑھیں اکسیری ایڈو تی آئی نہیں آئی نہ تا سوبہ پیپل پارٹی دے خواب آئی چونکہ میں ظلفقار علی بھٹو صاحب دے نالو میں لے ملاقات کی دی جن میں لے ریڈیو پاکستان باول پورتے آئین یہ واستی انہوں نے دی سوچ دا پتا ہے ہون میں جناب نواب زادہ افتخار احمد خان صاحب سوال کریں نا مختلف لوگ اے دیکھتے کہ جناب سرائیکیان کو تو ہوش آگی ہے سرائیکی ووٹان دی تا اہمیت بات گی ہے تو جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب دا نعرہ لائی بدن سنگ سیاسی دکان داری چمکا وردہ بیلا اوہ عمران خان جیڈے رئیمی آرخیں جل سے چاک گیا ہے کہ جناب چار صوبہ تا سارے گل سمل دے نہیں پنجاب صوبہ بنے اس وقت کیا ہونو اکھینا پہ کہ مجھے یاد دلاتے رہیے گا کہ میں نے جنوبی صوبہ ابھی اسے یاد دلائیں گے ہم کے جنوبی صوبہ آپ نے بنانا ہے اور سو دن کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ بنائیں گے کہ کیا پیپلز پائٹی تھی جڑے آصف زرتاری صاحب نے گال کی تھی یہ محترم گلانی صاحب جنال جلانی ہاؤسٹ کہ صوبہ صرف ایک بنے گا اور وہ ہوگا سرائی کی صوبہ کیونکہ سرائی کی صوبہ سرائی کی قوم دی تشخص شناخت واسطے ہیں جنوبی پنجاب تا پسند نہیں کریں دے ہو ہو تاکہ اندر ساری شناخت سرائی کیاں کو چاہیے دیئے کیا آصف زرتاری صاحب نے اپنا ہوم ورک مکمل کارگی دے سرائی کی صوبہ واسطے کیا پیپلز پائٹی نے تنظیم نو اپنی کارگی دیئے دوہزار اٹھاران دے الیکشن سے ارتے آگن کیا کیس ہو گزارش ہے ایسیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تیرہ دے بچ دوہزار تیرہ دے بچے وعدہ کیتا ہائی کہ اسا پختون قوم کو اندی شناخت دے سو بلکل اور گلکل بلکستان کو اندی اوڈے سو حق دے سو اور دوسرہ دیکھو کہ برس اکدار آمن دے ہوتے آٹھ دے بچ جو پیپلز پارٹی آئی آٹھ دے بچے انارہ آئی اسا انہاں کو شناخت دیتی بلکل کیپی کے کو اندی شناخت دیتی خیپر پختون خان کو بلکل اور اٹھاران دے بچ ہونہ زرداری صاحب دے نعرہ آئے ہے کہ اساں سرائی کی عوام کو اندی شناخت دے سو انشاءاللہ اور پیپلز پارٹی نے اپنا ہنبا کی اندوتیں مکمل کر گی دے اساں پاکستان پیپلز پارٹی دی تنظیم جیڑی ہے ساؤت پنجاب دی الہدہ بنائی ہوئی ہے مقدوم آمد محمود صاحب اندے پریزیڈنٹ ہیں انہا دی قیادت ہے اتھاں کام مہندہ پہ والا پاکستان پیپلز پارٹی نے پیچھلی دیوارہ اپنا ساؤت پنجاب دا سیکٹیریٹ بھی بقاعدہ قائم کر لی تے ملتان دے اندر جیڑا کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے خود آکے انہاں افتتاہ بھی کیتا میری ملاقات تھے ہی ہونا جی انہاں اتھاں میٹنگز بھی ایرا بھی کیتے ہیں اور این وقت پاکستان پیپلز پارٹی دی بڑی وڑی میں سمجھ دا کامیابی ساری یہ ہے کہ تمام جماعتیں چاہے پی ٹی آئی ہو گئے چاہے مسلم لیگ نون یا کوئی جماعت کہ اوہ ہون جنوبی پنجاب آکھن شروع تھی گئے جیڑا کے انہاں دے حلق تو باہروں نہ ہی نکل دائی اور ناقابل برداشہ ہی انہاں کی تے ہونہ اوہ اپنا زبان دے میں انہاں کو پتا لگ گئے جو انہاں نے کتنی اہمیت ہے اہمیت ہے اور ساری تقریباً جنوبی پنجاب دے قریب لگ بگ پنجاب دے قریب سیٹاں بڑھنے اور انہاں کو پتا ہے کہ اے اہم کردار ادا کر سکتے بلکل ساؤت پنجاب بلکل بلکل ساری ساؤت دے قریب سبائی سیٹاں بڑھنے ہیک سو اٹھ دے قریب انشاءاللہ تعالی انہاں کو بھی احساس ہے باقیان کو بھی احساس ہے اور اساں زراعت سارے ملک دی ریڑ دی حدیر دی حصیت رکھیں دی اور سرائی کی صوبہ جڑا ہے اے این پوزیشنے چھے کہ تمام صوبیاں کو زرائی لحاظ نہ مستحقم رکھ سکے اور انگیاں ضروریات پوریاں کر سکے جناب پروگرام تو سارے دے پہوے امڈی گلدنال محترم نوافزادہ افتخار احمد خان صاحب جڑے ڈویزنل پریزیڈنٹ ڈیرہ غازی خان دے پاکستان پیپرس پارڈی دی نمائندگی کریں دے ہوئے اینا دا حل کا جڑا ہے ایک سو چورا سی این اے ہے جناب میں خان گڑے چاہے بیٹھا سی اینا دے گھارے چاہ ماشاءاللہ انٹریویو تھی اینا پہ اچھا سر میں مضب میں تا پہلے بھی گفت ہو گئے چاکے دریائے چناب میں نکلے ہیں مضب فرگر تو اتھاں تکر سڑکاں دی جڑی برباد حالت میں رٹھی ہے اوہ کتھا ہیں یہ پنجاب دا حصہ کہنے یہ جڑا علاقہ ہے یا یہ کوئی آسٹریلیا دا ہے یا کوئی کیا ہے سڑکاں اتنے برباد ہیں لوگ اداس ہیں بیروزگاری بھی میں ہگڑی روکتے پچھئے جی نوکری شوکری ہیں کوچ بھی کہنے ساری ترقی جڑی ہے خانے وال تو پرہ پرہ ہیں یا ارہاں بھی ہے صحیح یہ جڑا جنوبی پنجاب نال جڑی زیادتی اور ہمیشہ سو تیلی ماندہ ساروک اور خاص طورتے جنرمی نون دی گورمنٹ آئی ہے انہوں نے کی تے پاکستان پیپلز پارٹی دے دور دے بیج سادہیں علاقے نوکری ہمیں ملن اور جنوبی پنجاب کون پر آج سازاں سزاں ہمیں ملن سزاں ہمیں ملن اور گلانی صاحب نے ان دی کئی سال سزاں بھی بھوگی ہے نوکری انڈیون دے وجہ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی دے جی حد تعلق ہے کہ اسہاں سرائی کی اپنا جنوبی پنجاب ہے ان کو ہمیشہ اہمیت دیتی ہے تو ساں دیکھو کہ اسہاں پہلا پاکستان دا سب کل وڈا طاقت پر جڑا اوہائی آفیس آئی پریزیڈنٹ دا ففٹی اے ٹو بی دینا اسہاں سرائی کی کوئی دیتا فاروق ایمن لگاری صاحب جنہ نے وفا نہ کی تھی انہ چل کے اگوے کلیدہ انہ دیو انہ نے واپسی دیتی مگر پیپلز پارٹی دا تو ساں دیکھو کہ سرائی کیانا لائپنی کمیٹمنٹ دیکھو وزیر اعالی ایتا دیتے وزیر اعظم دیتے انہ نے وزیر خارجہ دیتے شاہ محمود صاحب آئے بعد ہنہ ربانی خر صاحب آئے انہ نے کیا کوجنی کیتا گورنر دیتا سارا کوئی سرائی کی خطے باستے انہ نے ہر دروازہ اسلام آباد دا گول لیتا اور سپیکر دیتا گلانی صاحب پہلے سپیکر دیتا بلکل میرے خیال ہے ایک او وقت بھی ہے کہ اسلام آباد دے اندر پریزیڈنسی دے بیچ سرائی کی بولی بین دی ہے پرائی نیسٹر ہاؤس دے سرائی کی بولی بین دی ہے قومی اسمبلی دے اندر سرائی کی ہے سینٹ دے بیچ سرائی کی کیونکہ جتی سرائی کی او ہن 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 او وقت سرائی کی پنجاب تو جنوبی پنجاب تو ملکہ میں توکہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ سنا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایک میٹنگ ہائی تے اندر ہوتے کھانے دے ہوتے ہی کی ٹیبل ہوتے پرائی نیسٹر بھی ہن اپنا مطورمہ بین نظیر بھٹا صاحبہ اور تمام لیڈر صاحبان پریزیڈنٹ صاحب بھی آرمی چیف بھی ہن اے اپنا سینٹ دے چیئرمین بھی ہن سپیکر قومی اسمبلی گلانی صاحب بھی وقت شریف فرما ہن سادے خارجہ مور کمیٹی دے چیئرمین اپنا ملان فضل رحمان صاحب نواز صاحب باسیت کشمیر کمیٹی دے چیئرمین فضل رحمان تھا ہر دور دے ام کیو ایم جی تے اپنا روز صاحب دے سادے سابق پرائیم نیسٹر بھی تشریف فرما ہن بلک شیر مزاری صاحب اور سارے سرائی کی علاقات دیا تے او تھا آپس سب دی گفتگو چل دی پہ اور ایا سرائی کی بیلٹ دی محرومیاں دی اور سارا کوئی زرداری صاحب بھی تشریف فرما ہن بی بی خاموش بیٹھیان تھے اس سب بھی آپس ڈسکشن کریں دے پہن کھانے دے بات تھوڑی دیت بار نواز صاحب کو خیال آیا کہ بی 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 انگال کو سمجھ دے پہن جڑا سرائی کی ہے نواز صاحب مخاطب تھا انہا کہ میڈم پرائیم نیسٹر سمجھ دے پہن سارا جڑا سرائی کی مسئلہ مسائل ہے انہا کہ میں سمجھ دی بھی پہنیاں تو میں پریشان بھی ہاں محترمہ بینظیر بھٹو نہیں آکے انہا کہ بھی کیوں انہا کہ میں حیران ہاں کہ پاکستان دا سب کل بڑا یہ وقت جڑا عوضہ ہے پریزیڈنٹ دا اس رائی کیاں کھولے والو انہا کہ چیف آف آرمی سٹاف جانگیر کرام صاحب اس رائی کی بیلٹ تو تعلق اور کہنا سید طول شاہ بخاری تینا دے خاندار سارا مرید تھے چیئرمن سینٹ خانے وال تو دے چاک دیان وہاں کے سپیکر قومی اسیمبلی یوسف رضا گلانی صاحب خارج امور کمیٹی دے چیئرمن مرانا فضل رحمان صاحب سرائی کی بلندن وہاں کے نوازہ صاحب توسر آپ کشمیر کمیٹی پارلیمنٹ دے دوہیں دے بابا ہے سرائی کی دے بابا جمہوریت توسرہ سرائی کی سابق دوہیں چیئر اپنا پرائم نسٹر بیٹھن تھے میر بلکشیر مزاری صاحب بیٹھن جتوئی صاحب تشریف فرمائن اے وہاں کے سرائی کی تہیک پرائم نسٹر ہاؤس بچیا کھڑائی وہ میرا خاند اے بھی سرائی کی میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے کہ وال احساس محرومی نوازہ صاحب نے کہتی احساس محرومی یہ ہے کہ جیڑا کچھ ہونتا ہی تھے اصل این چیز ہوتے اور اصل مشکور ہے پاکستان پیپلز پارٹی دے کہ اے ساریاں چیزاں پاکستان پیپلز پارٹی نے سرائی کیوں کو لیتن مگر سٹھ ستر سال دیا محرومیاں سال دوئج تکبر نہیں ہونے ہیں انہوں نے کتے ایک ٹائم چاہی دا ہوسی اے ایک سارے سرائی کے مدھے او ٹائم بھی آیا آئی کہ پورے اسلام آباد ہوتے سرائی کے اندر ہولڈ آئی ماشاءاللہ اور انشاءاللہ تاہ انشاءاللہ تاہ انہوں کو پتہ لگ گیا جو مسئلے دا حل اور پیپلز پارٹی کھولی ہے جیڈی کمیٹمنٹ پیپلز پارٹی کریں دیئے آٹھ ایج کمیٹمنٹ کیتی ہے کے پی کے انہوں کو شناخت دیتی پختونہ کو اور آج بھی ان چیزاں ریگارڈ کریں گلگل پلسستان کو انہوں دا حقیتہ صوبہ بنایا اور انشاءاللہ تاہ آٹھ تے بیٹ بھی تساہ دیکھو کہ پیپلز پارٹی نے سینٹ دے اکثریت بل پاس کرا گیا دا اور گلانی صاحب دی بڑی و تاریخی سپیچ ہے جیڈی انہوں نے قومی اسمبلی آن ریکارڈ ہے کہ آن دا فلور انہوں نے سرائکی صوبہ دی ڈیمانڈ کیتی آئی اور انہوں نے انہوں کو آکھا آئی اور انہوں نے مخالفت کی تھی کھڑے تھی جنوبی پنجاب مہار جیڈے پہلے دی جنمگیدے اٹھانوی دی فوت تھی پی ٹی آئی شامل تھی اور کول چلیے کار کے اندھے ایک پاسیسل چلے گئے اچھا سی جناب گفتگو دا سلسلہ تا جاری رہا سی یقینی طور تے او گفتگو جیڑے میں نہیں کر سکتا جناب نواب زادہ صاحب ساڑھے نال کرنے پہ نے ایک چھوٹے چا بریک ہے بریک دے بعد والا آن دا پہ ہیں کہ نئی منز نے ضرور کیا نہیں پروگرام تو آڈا چینل تو آڈا آواز تو آڈی آواز پورے پاکستان دی کیونکہ اے وصیب چینل پوری دنیا دے وچ بین دے تے پوری دنیا دیا کاسی تے خصوصا میرے وصیب دے وصیب یہاں دی بریک جناب ایک واری والا تو آڈا نوکر تو آڈا بھیرا اپنے محترم زیوکار مہمان نواب زادہ افتخار احمد خان صاحب جڑے گے ڈویزنل پریزیڈنٹ ڈیرہ غازی خان ہن تے پاکستان پیپلز پارٹی دنال جناب دی محبتہ ہن انا دا حلکہ این نے ہیک سو چوراسی ہو سی تے جناب دنال سوال جواب دا سلسلہ جاری ہے پھر سارا عاصف علی زرداری صاحب دنال جو گفتگو میں کیتی ہے ہی کہ سرائی کی انہوں نے آکھے کہ سرائی کی صوبہ بنے گا ہیک صوبہ بن سی تے بھل مخدوم محمد محمود صاحب دا تازہ بیان وی آئے کہ آئندہ عام انتخاب اچھے انشاءاللہ پیپلز پارٹی برسر اقتدارہ سی تے یوسف رضا کیلانی صاحب بے اکھین دے پین انہوں نے بھی ایک بیان آئے کہ جیڑے لوگیں سمجھ دے پین پیپلز پارٹی کو انڈر اسٹیمیٹ کریں دے پین او زینے چھ رکھیں کہ بلوچستان چھے ایک ایم پی سارا نہ آئی جی اون اتھا سارا چیئرمین وائس چیئرمین آسک دے سینر دا آسا جیڑا دبردوس کر دیتے تے اے بھی اسا سرپرائز دے سو انشاءاللہ پیپلز پارٹی برس ریکھتے دا مغدوم عمد محمود یوسف رضا دے دو میں دو اکار شرط سے تھا کیا توقع ہے کہ عوام ساری جڑی ہے پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ کامیاب کرے سی یہ تو سن دیکھو سن کہ اصا ان میں سمجھو ایک ٹریلر ایک جلکی اصا نکھائی ہے تو بلوچستان نے سینٹ سینٹ دے الیکشن اور اے بھی تاریخی باقیہ ہے کہ کہیں پارٹی دا چیئرمین ہوئے جیہا ڈیپٹی جیرمین اور والا اپوزیشن لیڈر بھی ہوں پارٹی دا دیکھو اے ایک نمی ہسٹری ہے ستر سال دی ہوں دے بچ نہیں زرداری صاحب پی ایچ ڈی کی تھی بیٹھن سیاست ہے اور بلکل انہوں کو سمجھنے دی خاطر بلکل پی ایچ اور والا جڑا زرداری صاحب نے ایک گال کی تھی ہے کہ اصا اپنی گورنمنٹ فارم کرے سو انشاءاللہ اصا اٹھارہ دے الیکشن تو اکو مکمل فلم چلا کے رکھا دے سو جلکی اصا ٹریلر ٹریلر رکھا دی تھی فلم انشاءاللہ اصا اٹھارہ دے بیٹھ جی ماشاءاللہ جناب آصف زرداری صاحب میاں صاحب حساب تا تا گڑے ہونا پوسی اے دسو جڑا پاکستان آئے ہوئے اوے لے جناب کل کیا ہے تے ہون کیا ہے میاں صاحب تریس سال تی کر اٹیبلشمنٹ دے کندیاں تے بیٹھے سیاست کریں دے رہ گئے ہوئے اصا تا کو سزا نہیں روائی غلطیاں تا کو یاد کریں اے تساں ساکو ڈاڑی ہیں تکلیف آٹی تن تساں طاقت دے نشیت دھرتی دا سات دے ون کو تیار نہیں سب تو پہلے پاکستان ہے میاں صاحب پاکستان کو اہمیت دے ہو اے اپنی دولت کو اہمیت نہ دے ہو یہ کتنی سونی گال کی تھی یہ کیا کیس ہو صحیح بلکل انہ نے کوئی ایک موقع نہیں بہت سارے موقع ہوتے انہوں کو تمبیہ کی تھی انہوں دی اصلاح کرن دی کوشش کی تھی ہے اور انہوں کو ہر بھی لے گائیڈ بھی کی تھی دیکھو چودہ دے جڑے دھرنے ہن انہوں بھی تقریباً ایک کلیپس کر گئے ہیں اگر زرداری صاحب انہوں نے این چیزہ نہ کریں نا پارلیمنٹ دیوں دی خاطر سپرمیسی دی خاطر اور جمہوریت دی خاطر تاں ایک روکنے فارد تھی گیا ہاں بلکل اور آج بھی اگر گئے کھڑیں تاں اپنی وعدہ خلافیاں اپنی غلطیاں کو اپنیاں غلطیاں کو اور جیڑی ہر سے دولت دی جی جی اون اندے بیچ اپنے انجام کو پہنچنے پہ حالانکہ آصف زرداری صاحب نے پیپل پارٹی نے مشورہ دیتا ہی عدالت تیت منجن دی ضرورت کہنی پارلیمنٹ ہے چاہو پارلیمنٹ کو امیت دو ہاں لیکن انہوں نے غلطی کی تھی یہ تیاج بھوک دے پہن اچھا سر والد سوال جواب دا سلسلہ جاری ہے ساڑھے گل ساڑھے زیوکار مہمان شخصیت جناب نوابزادہ افتخار احمد خان سے ڈویزنل پریزیڈنٹ دیرہ غازی خان پاکستان پیپل پارٹی نے تعلق ہے حل کا انہ دا ہیک سو چوراسی این اے ہے تے عوام ہے بیلڈ پیپر تو آدھے ہاتھے چھوسی مہر تو آدھے ہاتھے چھوسی حق دی جیڑی گال کرے جیڑا ہی دھرتی دے لوکاں کو روزگار دی گال کرے جیڑا ہی دھرتی دے کسانہ دا مسئلہ حل کرے جیڑا ہی دھرتی دے ووٹران دی قدر کرے انہ کو تسا ووٹ دے ہونے تے آپنے بالا کو تعلیم دی دولت ضرور ایہا ایک ساڑے کل گھاٹا ہے نہ تا اے دھرتی بزرگان دین دی دھرتی ہے اتھا باہمیں حضرت خواج غلام فرید ہوئن باہمیں انتھا باہدین ذکریہ شاہ شمس تبریز شاہ رکن عالم دی دھرتی ہے اے انہا نیک لوکاں دی دھرتی ہے تے جیڑے اپنے ہندہ ساتھ نہ دیس ہو غیر تا والی میں کرے سن رستے کیا ہی دھریا ہے چونہ آپ تا ہے کھا ہے باقی جیڑی نہرا میں جو میں آیاں گا ڈی گھن تھے تا میں کوئی پتہ ہے جناب تاکو نائنہ نے کوئی فانڈ دی تے میرا خیال ہے نہ تو آرے ہی علاقے تے کوئی توجہ انہ نے دی تی ہے اے بھی میں تھا اے بھوگی آنا نا سر ہم نے منجنا بھی ہے تے اے تھا کھیندنے ساڈاڑی ترقی کر ری تی ہے پنجاب کو سوہانہ بنا ری تے کیا ترقی تے یہ تو آرے ہی علاقے دے بیچ صحیح گزارش ہے کہ اتھا انہ نے فنڈنگ کی تی جنا ایم این ایز ایم پی ایز ہوں جی بلکل پچھلے پندرہ بھی سال تو مسلسل ایم این ایم پی ایز آن دے پہن سارے علاقے دے بے انہ دی ڈیویلومنٹس تو سا روڈز ہوتے دیکھ گی تے جی بلکل کہ سارا ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہیوے مزفر گر اور ان دا بائی پاس تو سن دیکھ گی تے کہ بائی پاس اگر یہ تا اندرونے شہر پھلا چلے مجھو تا ان دی ان دی کنڈیشن کیا ہو سی نہیں سر میں تھا کہ ایک خندر بڑے 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 اور جی ڈیویلومنٹ ہے او بھی تو سن دیکھ گنوں کے روڈ ہوتے ٹریبل کر کے کہ ان دے پنج ایم ایم ایز یارہ ایم پی ایز ہاں ہون تک انہ اور تمام دا تعلقے کی پارٹی نہ لے بلکل ہے سر ان دے اچھ کوئی شکل ان دے بیچ داخل تھی چکے پی ٹی آئی وہ جیڑا ماز بنائے انہیں سرائیکی ماز جی جی وال ایک دھوکہ دے کے او بڑے انہیں ان کو مہینہ قائم نہیں رکھ سکے جماعت فوت تھی وال ان کو پی ٹی آئی دے بیچ گیا اور یہ او ہن جیڑے چلے ہوئے کارٹوس ہیں جی جی دوبارہ ایک نمہ پرانے شکاری نمہ جال کو کر کے ہر دورے جی میں کریں دیں کہ بھی اساں لوگوں کو بے وکوب بنا کے وال انہوں کو ووٹ گئے لیکن سوالے زہرہ میں ایک امید ہے کہ جی میں تھوارا چینل ورک کریں دا پہ میڈیا آج بہوں اور اویرنس بڑی ہے میں بڑی امید ہے کہ عوام ہون انہوں کو مصرد کریں لازمی گال ہے جناب ڈیڈی شونی گال کی تھی نوازدہ افتخار احمد خان صاحب نے جناب میں خانگڑا آئے بیٹھ ہیں جناب دولت کا دیتے افتخار احمد خان صاحب دی محبت انہوں کو ورسیچ ملی ہے انہیں ہندے خون دے وچ خدمت چھا ملے کیونکہ نوازدہ نسر اللہ خان صاحب ان دنیا ہے ان پاکستان ہے چاہیے قابل قدر کہنا ہے بلکہ جتھا جتھا سیاسی گالوں سی انہا دنا احترام دے نال لوگ گنسن پروگرام چلدہ پیسی امیڈی گل دے نال تے وسیب دی کوشش ہون دیئے کہ زیوکار لوکا کسروابے باہ میں کوئی جماعت سارے واسطے قابل احترامے پر جیڑے ہی دھرتی دے مسئلے ہیں او تاکو حل ضرور کرنے پوسن سرائی کی اوہیں ہی ملک دا سرما ہے جی میں سارے پنجابی بیرائیں جی میں سارے پختون بیرائیں جی میں سارے بلوچی بیرائیں جی میں سارے سندھی بیرائیں جی میں سارے اردو بولنالین اوہیں ہی سرائی کی ہیں پاکستان دی خدمت کریں دے پین اپنے حقوق دے وچ اپنے قانون دے وچ رہا تھے خدمت کریں دے پین جناب نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب دینا لیک سوال تا بڑھ دیں جناب تسان یہ پیپلز پائٹی ہی کیوں جوائن کیتی ہے جرڈن کے جناب دیکھ بیرائے نے پی ٹی آئی اے جوائن کیتی ہے اے تک ہارے کی جگڑے شروع تھی یہ کیا وجہ ہی گزارش یہ ہے کہ میں اپنا جو بلے فیصلہ کرنے لگا نوزو صاحب ہمیشہ ساری زندگی انہ دا اے ہندائی کے میرے نال ہی ہو رہے جی بالکل بھائی علیدہ علیدہ حاصل سارے جی جی اتھا بھی جتھا تو ساں بیٹھے ہوئے تھے جی 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 اے بھی میرا وہ ہائی تے نوازو صاحب اتھا میرے نال ہندیاں اسلام آباد وچ بھی او تھا میرے نال انہ دا ہندائی اچھا میں انہوں کو بہت زیادہ کمفرٹیبل اور بڑا قریب دے دھام پاکستان پیپلز پارٹی اچھا ویری بیڈ اور وقتاں فوقتاں میں دے دھام کہ محترمہ اتھا تشریف گہنان دیا نظرداری صاحبی تشریف گہنان دیا پولٹیکل معاملات ہوتے مختلف معاملات اشیز دے ہوتے صلاح مشورہ بھی چاہے نوازو صاحب مخالف نہیں محترمہ تا ڈاڈی عزت کریں دیا جی بالکل تے او صلاح مشورہ بغیرہ ایون میں محترمہ کو اے بھی دٹھا کہ اپنے فیملی معاملات بھی نوازو صاحب مل ڈسکس کریں دیا اور اندے ہوتے انہ دی رائے اور انہ دا بشورہ بغیرہ تاں نوازو صاحب دا بھی تعلق انہ کو ایمیں ایزا بیٹی جی بالکل اور انہ بھی بالکل اہمیت دا سارا ہوندہ آئی تے انہ چیزوں کو دے دے ہوئے وال جی بھلے پیپلز پارٹی دی گورنمنٹ آئی تاں اندے بیچ نائنٹی تھری دے بیچ انہ نے پنجاب دیچ نوازو منصور خان صاحب کو انہ نے وزیر مال ہی تھا بنایا اپنے گورنمنٹ دے بیچ اور وال نوازو صاحب پہلی دفعہ کشمیر کمیٹی دے چیئرمین بنے اور پورے پاکستان دے بیچ انہ دی جیڑی پولیٹیکل کیریئر ہائی انہ بیچ صرف وہ ترے سالہ انہ دا ہائی ٹینور جیڑا انہ نے گورنمنٹ اور باوجہ پیپلز پارٹی اور مطرمہ دنال جیڑا انہ دا تعلق آئی سارا اون وجہ کر کے انہ نے گئی تا این وجہ کر کے میں جب لے نوازو صاحب دے انہ دے بعد فیصلہ کیتا کہ ساکو کی کو جوائن کرنا چاہیتا ہے باقی برامہ نالوی عصرار احمد خان عبرار احمد خان نال بہے کے سب نے آپس ہے تاں زاہر پلڑا وال ہی پاسی بھاری آئی اور اساں پاکستان پیپلز پارٹی کی جوائن کیتا کہ نوازو صاحب انہ دے بہت زیادہ قریب ہیں ذہنی طورتے بھی گھریلو طورتے بھی جناب ایہا گالی ہوں دیں جڑے تعلقات دا بائیس بند دیں جڑے اخلاق محبت دے رشتیں وہ ہمیشہ کائن رہے ہیں بیوی سالی اتھا شادیاں غمیاں بچ بھی بقاعدہ شریک تھیں بچیاں دیا شادیاں بچ بھی آئی اور زرداری صاحب بھی ساری بالدہ دی وفات ہوتے بھی باقی بھی اور ہمیشہ کہا ہی کہ جی کوئل میں ہیں جی جناب پروگرام دے دے پیوے امڈی گلدنال ساڑھے کل زیوکار مہمان جناب تشریف فرمائے ہیں کہ میری کوشش ہونی ہے ہمیشہ او لوگ وصیف چینل تے آمین جڑے وصیف دھرتی دا حصہ ہیں جناب کو اپنے علاقے دے مسائل دا ادراک ہے جناب کو اے احساس ہے کہ ساڑھے جوان ڈگری ہیں ہتھا ہیں جو گھنتے چک کر لان دے پھن میں تخصے لاہور تا کہنا کسا کیونکہ ساڑھے پنجابی بیران اوہی وہ سیف دیس ہیں اتھا رحمد والے یہی نہیں جو سرائی کی مسائل دا شکار ہیں ساڑھے پنجابی بیران کو بھی دہر ساری تکلیف ہیں اور بھی جناب وہ پانے پین دیں جڑے سرائی کی بھی را پین دیں جی بریک جناب ایک واری والت وڑا بھرات وڑا نوکر ایم ڈی گل پروگرام ایم ڈی گل دینال گھنتے حاضر ہے تساڑے زیوکار مہمان ان محترم نواب زادہ افتخار احمد خان سے جڑے فرزند ان نواب زادہ نصر اللہ خان سے نواب زادہ نصر اللہ خان ہی دھرتی دے اوہ عظیم انسانیں جنہاں کو نہ صرف پاکستانی مسائل دا ادراک آئی اپنی دھرتی درامن والے ہر پنجابی ہر سرائی کی ہر اردو بولنالے ہر راجپوردہ فکر ہے کہ انہاں دے واسطے میں کیا کر سکتا ہوں اوہاں سوچ گھنتے سیاست دے میدان چائن افتخار احمد خان سے جنہاں دا حل کا انہے ہیک سو چوراسی ہے تو اڈے ہاتے چھ بیلٹ پیپر ہے تو اڈے ہاتے چھ مہورے تو اڈے ہاتے چھ ہی وسیب دی قسمت ہے ایم این اے ایم پی اے وڈے نہیں ہوں دے وڈے تو سائے وے وڈہ تو اڈا چینل ہے جڑا سرائی کی اندھی آواز ہے پنجابی اندھی آواز ہے اردو بولنالے اور راجپورد بھائی یہ تمہیں فکر کرنے کی جرورت نہیں ہے اور تمہیں ڈرنے کی بھی جرورت نہیں ہے کسی سے ہماری رستداریوں ہو گئیں بھائیوں سے سرائی کی بھائیوں سے پنجابی بھائیوں سے یہ تھارا بھی چینل ہے مارا بھی چینل ہے یہ نہیں سمجھنا کہ وسیب پہ تو سورے وہ دوسرے آتے ہیں نہیں ہم سب کا ہے نوابزاد افتقار احمد خان صاحب دنال سوال جواب در سلسلہ ہے بلاول بٹو زرداری صاحب اکنے پن پی ٹی آئی تے نون کو تاہونی آدھ آئے صوبہ ہم نے بنانا ہے یہ میری ماں کا خواب بھی تھا میرے نانا کا خواب بھی تھا تو نوابزاد صاحب تو آدھے ذہنے کیا ہے جو پیپل پائٹی اگر اقتدار چاہویں دیئے تے تو ساں آپ نے علاقے دیں انہاں مسائلہ کو کیڑی سوچ دنال حل کرے سو تے کیا مستقبل دی سوچ ہے دیکھو سنی نعرہ جیڑا سب کل پہلے بلاول بٹو زرداری صاحب نے دیتا اور جو مارچ اپریل اتھا ملتان جلسہ ہائی ان دے بیچ انہاں نے آپ کھڑ کے سٹیڈیم تے نعرے ملتان کہ گھنسوں گھنسوں صوبہ گھنسوں اور ان دی اہمیت بھی انہاں نسی کے کیوں ضروری ہے سرائی کی صوبہ جیڑیاں اتھا محرومیاں جیڑے طریقے نال سادھے اتھا کاشکارانل سلوک کی تا بندہ پہ گننے دے کاشکارانل سادھے اتھا گندم دے کاشکارانل کہ کیمیں اور رول دے پین ڈیپیوں دے ہوتے انہاں کو باردانے دکھاتے رہے تھے انہاں چیزاں اور جو سلوک سارنل پانی یہ وقت کنڈیشن اے کہ سارے اتھا نعرہ بندن میں اب پر پنجاب کوئی انہاں تراز کوئی نہیں مگر اتھا پانی چلدہ تقسیم تا تھی ہوئے صحیح برابر تا کم سے کم ہوئے حق ملنا چاہیے دے سندج پانی دے تکلیفے جنوبی پنجاب پہ چھے سارے کو کارٹن کاش کرن دھان کاش کرن بغاد دہ ہوئے سارے کو پانی پانی کوئی نہیں یہ سب کو بڑا سارے زیادتی ظلم ہے تب ان دی خاطر ہونا کہ مسائل ہوں صورت حل تھی سکتے ہیں کہ جیولے سارا علیدہ صوبہ ہو سی سارا اپنا چیف منسٹر ہو سی سارے اپنے اتھوندے معاملات ہو سن اصلا آپ اپنے معاملات کو حل کرے سن تے نوجہ جیڑی صورت ہے کہ اللہ کرے کہ اصلا ساری گورنمنٹ دوہزار اٹھارہ انچہاوے انشاءاللہ تعالی تا اصلا ان کو سب کل پہلا جیڑی ساری کمیٹمنٹ ہے ساؤت پنجاب حالی اصلا انشاءاللہ ان کو پورا کرے سن اور انشاءاللہ اصلا اپنا صوبہ بنے سن اور جیڑے اتھان جتھان پیپلز پارٹی چھوڑ گئی آئی یا جتھان دیکھو کہ یوسف غزا گلانی صاحب انہ نے کمال خدے خدے واسطے کام دیکھ انہ کو ایک ٹائم آئی ملتان دا وزیر اعظم یہ بھی انہ کو آکھیں بیند آئی انہ نے ملتان کو زمین تو چاہ کر سڑکا دیکھو او دیکھو سہیم اے کوڈ مٹھا نالا تو ساں دیکھو انہ نے جیڑے تریکی نال ایک کنیکٹ پیپلز پارٹی دیہاتیں چاہ کے اور ساری اسی فیصد دیڑی عبادی اور دیہاتانہ تعلق رکھیں گے پیپلز پارٹی دی کوشش ہون دیئے کہ اسی فیصد دا میار زندگی بلند کریں بلکل اور انہ کو بھی اتے اتے گھنکیاوے بلکل نہ صرف جیڑا محدود کر کے بلدیاتی ادارے کوئی نہ انہ نے جاہن کے روکے رکھیں انہ نے فنڈز پورے جنوبی پنجاب بھی چوچا کے لاہور تے لائے گئے سارے اس سارے میٹرو وغیرہ جیڑا اور ان ٹرینز وغیرہ ہون تو ساں آپ اندازہ لاؤ کے کتی لوگ انہ کو المستفیز تھی سن جیہا بلکل اربان کھرمہ روپیہ چاہ کے اور لاہور کنہ ہیں اس ساؤت پنجابہ لینے اکرزے لاہور انہ کو تا ہیک روپے جی وی پیسے مل دیں باقی ہوتا ہی سارے چلے مل دیں چلے مل دیں اور کارز لاہور جیسا ہوں سو جیہا بلکل والکنڈا سارا کو ٹیسی پیسے اسم بھرے سو اور مستفیز ہوتی سو انہ دی وجہ کیا ہے سرائیکین جی اتفاق کیا نہیں آپ نے سجان کیا نہیں سرائیکین نائت تفاقی علی گال دیکھ انہوں نا کہ چاندنی پہلے یکدم جذبہ محبت جا گیا جناب سرائیکی محاذ بان گیا مہینہ نہ کھڑ سکا اپنے پیرہ ہوتے بھاج کے پی ٹی آئی شامل تھی گیا ہون پی ٹی آئی تا تُساں دیکھو اُوہے لے آکیا گیا کہ جناب اُنہا سرنرل کمیٹمنٹ کیتی ہے ہونہوں آگر سا کوئی یاد لی بیندر اور لیٹر سنہا نے فرمائے کہ اساں ہن مانگے اساں رائے آمہ ہم وار کرے سو پہلے ساو نبارہ دے جی اے وال سوبہ بنے سن تے سرائیکی عوام کو چاہے دے انہاں کو یاد دلاتے رہے ہیں ساری مراہ خاص ہے تے سو آبادہ کی تا ہی کڈن پورا تھی سی حالی تا پنس سال پورے تھی سن تا وال تھی سی تے آپ نے ہن کو ووٹ دے سو باہ میں دیکھو سر نون ہوگے باہ میں پی ٹی آئی ہوگے پیپلز پارٹی ہوگے ووٹ اسا ہنگو دے انہیں جی دھرتی دا مسئلہ حل کرے سی پاکستان دا سونا دل ہے جنوبی پنجاب دا سرائیکی علاقہ سرائیکستان جی کو لوکہ کہنے دیں تے سرائیکی صوبہ بقول نوازادہ صاحب دے بھی بقول عاصف زرداری صاحب دے بھی تے بقول بی بی دا خواب پی پی دا خواب ہے بی بی دا خواب ہے عوام دی خواہش ہے دن کام واس تھے فیکٹرییاں کو لوگ بھالا آدھے دن اے بھی تا ڈوک ہے نا اے صوبہ ہو سی اتھا ہی روزگار ہو سی آپ نے بھالا کو چھوڑتے کہا نا کوئی سرائیکی کراچی باندھے دوکری کرے سی سر اگر اتھا فیکٹرییاں لہا دیتے بنجن بڑے بڑے کار خانے لگ بنجن لوگ کا اندھر روزگار دا مسئلہ تا حل تھی ہوئے سی اگر تسا اپنے دوریں چیئے ہو جی کوئی سوچ ہوئے تاکہ کراچی باندھے جڑی گولیاں شکار باندھے شہید تھی بلدیا فیکٹرییاں جناب بی آسی سرائیکی نہیں بلکہ ایک سو چالیس سرائیکی اتھا شہید تھی گیاں اب انہیں بلاول بھٹو دا بیان آیا ہی کہ اسا انہ سرائیکی اندھے جڑے پچھو لوائکین ہیں وہ جلسہ کرے اندھے پین شہرشاہ بلدیا شہرشاہ وہ جڑے سر تسرائیکی سوات ہی گئیں انہیں دے جڑے رشتے دار عزیزیں اسا انہیں کو اسٹیج کے بھی لے سو اے جذبہ ہے پیپل پارٹی پیپل پارٹی ہمیشہ احساس کیتے بلوچستان دا ہوئے جان دیکھو کہ بلوچستان پیکج دیتا پیکج دیتا پاکستان پیپل پارٹی زرداری سے پتہ تشکیف کیا ہے این ایف سی ایوارڈ کیتا کپی کے کونہ نے شناک دیتی ایمیں اپنا سارا جنوبی پنجاب دے بیچ انہیں نے اپنا کی تھا کہ ایتھا تمام پاکستان دے جڑے اور جنوب دروازے کھول لیتے نوکریاں باستے باقی سارا ڈیویلمنٹ اور ہون سوبے دا بھی ہی خاتے رہے کہ جیولے سارے اپنا ایتھا ڈیویلمنٹ دا ہو سی تا اسا ہیک نمے سے رو انہیں نال ہزارہ نوکریاں کریئٹ تھی سن انہیں نال سارے ایتھا ایک نمہ سٹریکچر جڑا ہے وہ بلٹ اپ ہو سی اور ان دے بیچ انڈسٹری ہے ان دے بیچ باقی سارے ڈیویلمنٹس ہیں تا سارے اتنی کھپت ہو سی کہ سارے لوگوں نے ضرورت نا راسی کے سب باروں مند کے کتے کم کروں جناب وصیب چینل واسطے جناب دا کیا پروگرام ہے خدمت عوام دی کچھ کریں دے پر ان تاہیر خان صاحب نے بوٹا لائے جڑے مالکن ٹی وی ون نیوز ون تے بڑا بڑا انہوں نے مہربانی کی تھی ہے کہ ایک گھر گھر جڑی ہے آواز پہنچیے اور اویرنیس آئیے اور لوگ جڑے محبت نال اور توجہ نال دے دن اور ان دے پروگرامہ تو کچھ حاصل کریں دے پہنے اور انشاءاللہ تعالیٰ آمنہ لے ٹائم میں اصلا دعا گو ہیں یہ چینل مزید ترقی کریں اور سارے علاقے دی وصیب دی ترقی دے بائیس بڑے جناب پروگرام دوسرے دے پہاوے امڈی گل دے نال پروگرام جیا ہونے جازہ دے ہو نا بے لوگ بھی دے ہیں نا خالی پیپل پائٹی دے کیا نی پیپل پائٹی دے بے لوگ بھی ہیں جی نواب زادہ افتخار احمد خان صاحب محترم نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب دے پوتر دویزنل سپ پریزیڈنٹ ہیں سین دیر غازی خان دے پاکسن پیپلز پائٹی دے نال تعلق انہا دا حل کا جیڑا ہے انہے ہیک سو چوراسی ہونے ہیں پہلے آئی پرانا حل کا ہیک سو اٹھتر ہونے ہیک سو چوراسی ہوسی جناب دی محبت ہوسی جناب دا تاون ہوسی انشاءاللہ تو آڑے مسئلے ہیں انہا دا حل انہا کول ہے اے تو فیصلہ تو آڑے تو سا کرنے میں تا نو کرنے جناب دا ان دے نالی میں کوئی اجازت تھے میرا نعرہ آج بھی ہوئے جیڑا بارہ سال تو وصیب چینل تو جناب میں گزارش کرنے دا پہاں پہلے میں جناب دا شکریہ اللہ تو کوئی خوش رکھے تے نعرہ ہے ساہدہ شکریہ دے نال وصیب وصیبیے تے پاکستان زندہ بار